اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ایک تو میرے ساتھ ایک بڑا ڈیلیمہ ہوتا ہے کہ ہر طرف خاموشی ہوتی ہے جیسی میں ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لئے بیٹھتا ہوں رکشے گزرتے ہیں سبزی والے آجاتے ہیں آلو والے آجاتے ہیں مرغے بولنا شروع کر دیتے ہیں تو شور شرابہ ہوگا تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں ابھی آپ لوگوں نے شاید ویڈیو دیکھی ہو ہارس کے چینل پہ ہارس پاور پہ اس نے ایک اپنے پیچ پہ لگائی تھی ویڈیوز بارے میں کہ اس نے کچھ ہونڈا کے بارے میں کچھ باتیں کہیں تھی ہونڈا ون ٹو فائف کے بارے میں تو اس پہ لوگوں نے پھر اس کو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں تو سیکھی جان دے ہو جو بھی وہ اپنا بولتے ہیں اور پھر کیریکٹر اساسینیشن شروع کر دی تھی اندھر نہیں ہے تو کم آؤڈ ان سیئے سیڈن ٹھیک ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ دوز پیپل ہو آر لائیلیس اور جو لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جناب کچھ سیکھیں باقی تو ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم لوگ تو پولیٹیکل افیلییشنز کی بنیاد کے اوپر بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے تو صرف کسی بندے کو بات کہہ دینا ایون اگر اپنی ایکزیمپل آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ میں اگر کوئی اپنا روڈ پرنس کا اور سزوکی کا کمپیریزن کر رہا ہوں تو لوگ شروع جاتے ہیں کہ مجھے روڈ پرنس سے پیسے ملیں اگر میں اپنا روڈ پرنس کا ساری اپنا ہونڈا سی بی ون ففٹی ایف اور سزوکی جی ایس ون ففٹی کا کمپیریزن کر رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مجھے ہونڈا سے پیسے ملیں اور اتنے سارے پیسے جمع کر کے پھر میں نے یہ موٹر سائیکل اپنی امپورٹ کر لیا اس کی میں نے ویڈیو لگائی اس میں بھی ایک ساب شروع ہو گیا پتہ نہیں کس نیک تمنہ سے پیدا ہوئے ہوں گے وہ کہتے ہیں پیڈ ریویو تو میں اپنی پروڈک منگا رہا ہوں اور یہاں سل بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے بھی پیڈ ریویو ہو رہا ہے میرا تو یہ ہماری حالت ہے یار کہنے کا مقصد یہ ہے ایک ریمائنڈر آپ لوگوں کو پھر دینا ہے کہ دیکھئے برین لائلٹی اس سمتنگ لیکن برین لائلٹی کو بیس بنا کر مزید کی بات یہ ہے کہ جب ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں رہتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک بیسکلی ایک تھوڑا انگریزی دان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں ایک انسپوکن ویل آف انونیمیٹی ہوتا ہے مرگا شروع ہو گیا وہ بھی شید ہونڈا گا ہے خیر تو مطلب یہ ہے کہ ایک جالی پردہ ایک تصوراتی پردہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں جو ہم جو بولیں گے ہم ایک پردے کے پیشے رہیں گے نہ ہماری آخرت میں پکڑ ہوگی آخرت سے تو خیر ہمارا کوئی لیندینی نہیں آج کل کے دور میں اور نہ ہی ہمیں کوئی بولیس پکڑ سکتی ہے نہ ہمسا کوئی ریال لائف میں مل سکتا ہے تو اس وجہ سے جو بھی دل کی بھڑاس ہوتی ہے ہم لوگ نکالتے ہیں انٹرنیٹ کے پر لوگوں کے خلاف ہارس کا جو معاملہ تھا کہ دیکھیں اگر آپ ہونڈا کے بارے میں اگر وہ کچھ بات کر دیتا ہے دیکھیں میں ہونڈا سی جی ونڈو فائف کو کچھ بھی نہیں بولتا مجھے پتہ ہے اس کی ایک بلائنڈ فالورز اندھے اس کے عاشقوں کی ایک سمجھے کے کمیونٹی ہے تو میں اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا وہ ایک منٹل میں بڑی معذرت کے ساتھ وہ لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں ایک ذہنی گراوٹ کے نتیجے میں اکثر لوگ جو ہے نا اکثر سارے نہیں اکثر لوگ جو ہے وہ ہونڈا سی جی ونڈو فائف کے فین بوئی بن جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا لیک آف آپشنز ہی ایک چیز ہوتی ہے جب آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اب بات آجاتی ہے قیمت کی نا جب آپ افورڈ کر سکتے ہیں پھر آپ تھوڑی بہتر ڈیزائن اور بہتر سمجھیں کے ٹائپ کی موٹر سائکلز لینا شروع کرتے ہیں فور ایکزمپل اگر آپ کو ایک بات آپ کو پتا میں بنیلی والوں کی ایکسر لیتا رہتا ہوں کلاس اور بنیلی والے بھی مجھ سے بڑے تپے رہتے ہیں چھوڑو وہ پھر کبھی اور کسی اور ٹائم کے لیے تو اس کی بنیلی کی موٹر سائکلز 150 پاکستان میں اب بک رہی ہیں لیفان کی 175 بک رہی ہے پاکستان میں اس کی ریزن یہی ہے کہ جب کوئی آلٹرنیٹیف اچھا لوگوں کو سپورٹ کے ساتھ مل جاتا ہے تو لوگ پھر اس کی طرف جانا شروع ہو گئے یہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے پروڈکٹ خریدی ہے کمپنی نے آپ کو نہیں خریدا آپ کے حق حلال کے جو پیسے تھے آپ نے پروڈکٹ اس سے خریدی ہے سو میک شور کہ آپ کی ہم آپ کو جو بتاتے ہیں میں ہو گیا حارس ہو گئے باقی دوست ہو گئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی پروڈکٹ کی پروز ان کونز کیا ہیں ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں نہ ہمیں وہ کمپنیز پیسہ دے رہی ہوتی ہیں ہمارے ایک عجیب ذہن ہے نکڑوں پہ بیٹھ کے اور پتہ نہیں چائے کے ہوتروں پہ بیٹھ کے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا سوچتے آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ میں بیسے کے لیے ایک زمانے میں دو برینڈز کے درمیان میں میں شروع ہو گیا تھا بیچ میں ایک برینڈ کا دفاع کرنا شروع ہو گیا تھا مجھے اس برینڈ نے پیسے بھی نہیں دیا تھا مجھے آج تک کسی برینڈ نے پیسے نہیں دیا کہ میری برینڈ کا دفاع کرو لگے پھر میں نے کہا یار یہ میں کیا کر رہا ہوں گالیاں مجھے پڑھ رہی ہیں ادھر سے دوسرے لوگ آ رہے ہیں میں ادھر سے جواب دے رہا ہوں اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اس برینڈ کی چیزیں بک رہی ہیں اگر آپ لوگ ہونڈا اور یاما اور سزوکی اور ان پھڑوں میں پڑھتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں گے ایک دوسرے کو برا بولتے رہیں گے اینڈ اف دی ڈے ہو کیا رہا ہے چیز انہی کی بک رہی ہے فائدہ انہی اسی برینڈ کو ہو رہا ہے آپ زد میں آکے میں نے دیکھا لوگ زد میں آکے دوسرے برینڈ کی کوئی پروڈک خرید لیتے ہیں ارے تو فائدہ تو برینڈ کو ہو رہا ہے برینڈ تھوڑی کچھ بولے گی سیکنڈ آپ لوگ سے ایک بات کہتا جاتا ہوں میں جا رہا ہوں بائیک کو ریڈی کروانا ہے اس میں ایڈوینچر ٹائز لبانے نہیں تو سیکنڈ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں یہ اراؤنڈ ٹو تھاؤزن ان تھرٹین کی بات ہے میں ایک دوسرے ملک میں پیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر میں ایسا کنسلٹن گیا تھا فور بی آئے اینڈ ایڈ ایٹی ایل وغیرہ ایک چیز ہوتی اس کے سلسلے میں گیا تھا تو میں ایک کمپنی میں گیا تھا ٹویٹا اور وہاں پر میں نے وہاں پر جو اس کے جو سینئیس بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کے سامنے کہا کہ آپ کی ایک گاڑی ہے کیمری جو ہے وہ بڑی بورنگ گاڑی ہے اس کو کچھ نیا بنائیں کچھ جیسے اچھی ہوتی ہیں ذرا اچھے لکھ ہیں وہ کہتے ہیں یار جب بک رہی ہے اور اسی پہ لوگ پسند کرتے ہیں تو ہم اس کو چینج کیوں کریں یاد رکھیں یہ ان کے الفاظ تھے میں نے کہا یار تھوڑی نئی کچھ لے کر آئیے کچھ جدت لے کر آئیے کچھ ذرا خوبصورت گاڑیاں منائیں یہ ذرا ینگسٹرز کو اٹریک کریں تو کہنا نا کہ ہم ان کے لئے سائن وغیرہ لے کر آئے ہیں میں نے کہا بڑی بیکار قسمی گاڑی ہے وہ ایف آر ایس کر کے ایک آئی تھی میں نے کہا وہ بیکار ہے وہ تو آپ کے سوپرا کے قریب بھی نہیں گزری اور ہوا یہ کہ ایونچولی وہ فیل بھی ہوگا اسی ویسا تو بھائی ہوا یہ ایونچولی کہ جب ہنڈے اور کیا نے یعنی سیم کمپنی ہے اپینٹلی تو ہنڈے اور کیا نے جب اپنی نئی گاڑیاں نکالنا شروع کی ان کی ایلانٹرا نے جب کیمری کو آؤٹ سیل کر دیا اور ایوارڈ جیتنے شروع کر دیئے تو پھر ان کو اقل آیا ارے یار لو مزدہ سکس جو ہے وہ جیت رہی ہے اور یہ اپنا ایلانٹرا جیت رہی ہے تو پھر انہوں نے اپنی گاڑیاں کو تھوڑا سا اچھا بنانا شروع کیا کرولا وغیرہ اس کو اچھا شروع کیا یہ الگ بات ہے پاکستان میں بھی تک وہی ٹیڑا میڑا کچھرا بک رہا ہے اب شاید کچھ چینج ہوا ہے اسی طرح ہمارے گھر کے اندر ہماری فیملی کے اندر جب ٹرکس کی بات آتی ہے فورڈ بھی ہے اور اپنا ڈوج بھی ہے جی ایم سی بھی رہا ہے گاڑیوں کے اندر میں نے نسان ٹویوٹا ہونڈا نہیں چلائی ہونڈا کب بیسیکلی مجھے اس کی الیکٹیکل پروبیمز بہت تھے لیکن وہ ٹویٹا میں آپ وہ لیکسس کی بات کر لیجئے اور اسی طرح اللہ بھلا کرے اور کونسی دی پونٹی ایک ٹھیک ہے وہ بھی چلالی فورڈ بھی چلالی تو ایونچلی ساری برینٹ کی امنے چیزیں چلائی ہیں جو چیز آپ کو پسند آئے آپ وہ لیجئے لیکن اگر کوئی بندہ لد سے اگر چلا رہا ہو گاڑی اور دوسری گاڑی والے کو گالیاں دے کے تُو نے کیا کمینہ انسان ہے خبیص انسان ہے گھٹیا انسان ہے تو یار یہ کہاں کے اخلاقی آتے ہیں اس کی ایک ایگزیمپل آپ کو بتا رہیتا ہوں جو بلکل جاہل گمار قسم کے بیسیکلی گورے ہوتے ہیں جاہل گمار بلکل گئے ہوئے جن کو ہم ریڈ نیکس کہتے ہیں ان کے دماغ کے اندر ہارلیز کا بڑا وہ ہے تو جب ہم کبھی سوزوکی وغیرہ چلا رہے ہوں یا ہونڈا چلا رہے ہوتے تھے یا کوئی اپریلیا چلا رہا ہوتا تھا وہ کوئی گندہ نیاسٹی سا جوگ مارتے تھے اور گندی بات کر کے کوئی چلے جاتے تھے ایون اگر آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں گے تو وہ رائیڈرز اکثر ہارلیز اور بٹری وغیرہ کے رائیڈرز جو ہے وہ لاتے مار مار کے گرا رہے ہوتے ہیں دوسری رائیڈرز کو دوسری جیپنیز برینڈز وغیرہ کے تو یہ ایک پسماندہ سوچ کی ایک بات ہوتی ہے گراوٹ کی جانا یہ نشاندہی کرتی ہے اس لئے اس چیز سے بچی ہے بات یہ ہے کہ میں تو چلو مجھے تو پیڈ ریویوز بہت ملتے ہیں اس لئے میں نے نئی مورسائکل لے لیے لیکن ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا اور برائے مربانی کیپ دا ہیٹ کومنٹس ٹو امنیمم اسپیشلی کسی کے ذات پر اٹیک نہ کریں پرسنل اٹیک نہ کریں یہ چھوٹی سی بات آپ لوگوں کے ساتھ کرنی تھی میں تو ٹور پہ انشاءاللہ نکل جاؤں گا پھر جو گالیاں دینی ہیں دیتے رہے ہیں آپ لوگ ایک دو ویڈیوز ویڈیوز بیچ میں آئیں گی ویکلی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کر کے ہاتھ سے سکیجل کر کے جاؤں گا چلیں امیدہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی رمیمبر ہونڈا ہو سزوکی ہو یامہا ہو یمبو چمبو پمبو ہو ایون بنیلی ہو چاہے وہ اٹلی کی ہو چاہے وہ چینہ کی ہو تو آپ نے موٹر سائیکل خریدی ہے موٹر سائیکل نے آپ کو نہیں خرید آ کیپ دیر مائید چلیں اللہ حافظ